موسیقی میرے عزیزو اور دینی بھائیو مقاکش کی تعلیم قرآنی تعلیم کی اہمیت آپ نے سنا فرض عین کا درجہ ہے بنیادی تعلیم مل جاتی ہے اگر بچوں کو مکتب بھیجا جائے ابھی تک ہمارے ملک میں ایسے قانون آسانی سے بنائے نہیں گئے کہ جسی وجہ سے مکاتب کو بن کیا جا سکتا ہو مکاتب کا دروازہ کھلا ہوا ہے مکاتب کے کام کو ہلکہ نہ سمجھئے ایمان کا بیج بویا جاتا ہے اللہ کی عظمت بٹھائی جاتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھائی جا سکتی ہے ان مکاتب کی تعلیم کے ذریعے سے لیکن مکاتب کے نظام میں نصاب میں یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے کہ تحفیز سے زیادہ تفہیم پر توجہ ہو کلمات کے رکوانے دعاؤں کے پڑھوانے سے زیادہ تفہیم اور سمجھانے پر توجہ ہو توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ سمجھایا جائے کتابیں ہیں تعلیم الایمان نام کی کتابیں ہیں ایک ایک عقیدے کو الگ الگ سمجھانے والی علماء نے آن لائن دروس پیش کیا ہے ان عقیدوں کو اسلام کے احسانات کو پوری انسانیت پر سمجھانے والے ایک کلاس میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی گئی اور ڈاروین کی تھیوری پڑھاتے میں کہا گیا کہ ہم لوگ پہلے بندر تھے اس کے بعد ہم انسان بن گئے ترقی ہوتی رہی نظریہ ارتقاء ہم انسان بن گئے بچہ اپنے گھر آیا ماں مومنانہ صفات کی حامل تھی باپ تھوڑے سے عذاب خیال تھے باپ سے آ کر بچے نے کہا کہ ابباجی ہمیں پڑھایا گیا ہے آج ہمیں سکھایا گیا کہ ہم پہلے بندر تھے اب انسان بن گئے تو باپ نے کہا بیٹے پڑھایا گیا ہے تو بلکل صحیح بات ہے بچہ دوڑے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا کہ امی جی ہم پہلے بندر تھے پھر انسان بن گئے ماں نے کہا نہیں بیٹا اللہ کی سچی اور محفوظ کتاب میں دسیوں جگہوں پر ہر آسمانی کتاب میں انسانوں کو بتلایا گیا کہ حضرت آدم بنائے گئے حضرت آدم اتارے گئے حضرت آدم کی اولاد ہم ہیں بچہ کنفیوز ہو گیا پھر اپنے والد کے پاس گیا پھر اپنی والدہ کے پاس آیا والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کے والد کا خاندان بندروں سے چلا ہے تو وہ اپنا بیگ گراؤن فیملی وہی بتائے گئے میرا بیگ گراؤن حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے میرا خاندانی پس منظر بندروں کا نہیں ہے انسانوں کا ہے اس لئے میں تو اپنا خاندانی پس منظر یہی بتاؤں گی عقیدوں کی تفہیم عقیدوں کو موٹی زبان میں سمجھانا یہ بہت بڑی ضرورت ہے ایک جگہ پر ایک عیسائی نے مسلمان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے محمد اگر سچے نبی ہے تو ان کے اللہ نے ان کے نواسے کو کربلا کے میدان میں کیوں نہیں بچایا تو ظاہر میں بڑا اچمبہ محسوس ہوتا ہے تو مسلمان نے کہا کہ اس وقت اصل اللہ رو رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بچا سکا تو تمہارے نواسے کو کیا بچا ہو؟ بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے پڑھانے والوں کو انتظام کرنے والوں کو ستیہی قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے عیسائیوں نے بیبل کی دعائیں رٹائی نہیں ہیں ذہن و دماغ عیسائیت کا بنا دیا ہے پیش یا جانے والا کلچر عیسائیت کا بنا دیا ہے اور ہمارے پاس بعض مرتبہ تحفیز اور رٹانے پر جتنی توجہ ہوتی ہے اس کی برکتیں ہیں اس کا ثواب ہے لیکن زیادہ توجہ تفہیل پر دی جانے کی ہے مکاتب کی اقسام ہیں بڑوں کے مکتب ہونے چاہیے بڑی خواتین کے مکتب ہونے چاہیے ہماری جو بیٹیاں ہماری جو بہنیں ہماری جو بہویں آج عالمہ بنی ہوئی ہیں مجبیدہ ہیں حافظہ ہیں ان کی ساحس کو چاہیے ان کے شوہر کو چاہیے ان کی بہنوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھانے کے مواقع دیں ہمارے پاس ایک عالم دین اللہ تبارک و تعالی انہیں مکمل شفاہ عطا فرمائے اپنے علاقے کے ایک غیر مسلم اسکول میں گئے وہ مکتب چلاتے تھے دو سو طلبہ سے مکتب بھر گیا انہوں نے غیر مسلم اسکول سے جا کر کہا کہ آپ کا اسکول چار بجے سے آنکھ نو بجے تک دوسرے دن نو بجے تک خالی ہی رہتا ہے ہم قرآن پڑھائیں گے مکتب چلائیں گے برکت آئے گی اجازت دے دیجئے غیر مسلم بھائی نے اجازت دی ہے اسکول کی عمارت کو مکتب کے لیے استعمال کرنے کی ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے علماء سنجیدہ بادصلاحیت اُبھرتے ہوئے نوجوان علماء کی اچھی خاصی قیداد ہے اس لیے مسترقہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو بہت مختصر مختصر کورس شکیلیت اور فرقِ باللہ کے ملک میں تعلیمی میدان کے ملک میں وہ میدان جن کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے کرنے کے کام جس پر جوانی جھونکی جا سکتی ہے کرنے کے کام میں مصروف کر دیا جائے تو بہت سارے نہ کرنے کے کاموں سے یہ بجھ جائیں گے یہ پہلی بات ہے ہمیں نصاب و نظام پر اسرار نہیں ہمیں نتیجے پر اسرار ہے ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے فلانی پائپ خرید کر لائیے فلانی کمپنی کا بورڈ آئیے فلانی جگہ کی چھپیوی کتاب پڑھائیے ہمارا اسرار نتیجے پر ہے ہمارا اسرار نتیجے پر ہے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نوجوان طبقہ ابھی ارتداد کی وجہ سے لا الہہ پر ہے اگر یہ اللہ پر آ جائے گا تو اس کے اسلام میں زیادہ مضبوطی آئے گی اس لیے کہ اس نے جہالت کو دیکھ لیا ہے جو جہالت کو دیکھ کر اسلام کی طرف آتا ہے گناہ کی بیچینیوں کو دیکھ کرنے کی کی طرف آتا ہے وہ نیکی اور اسلامیت کی زیادہ قدر کرنے والا ہوتا ہے مَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ إِلَّا مَنْ عَاشَ الْجَاہِلِيَّةِ محبت کے ساتھ ان نوجوان طبقے کے لیے مکاتب بڑوں کے مکاتب جوانوں کے مکاتب تجارت کے کورس شادی کے کورس مختلف قسم کے ورشاق ان نوجوان طبقے کے لیے کروائے جا سکتے ہیں دوسری بات میرے عزیزو نظام تعلیم بڑی اہمیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کا ایڈوکیشن سسٹم بہت اہمیت رکھتا ہے اگر میری نسل کو فسادات میں کار دیا جائے پورے ملک میں دانہ پانی بند کر کے بھوکا مار دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے زندہ رکھ کر مشرق بنانے کے مقابلے میں زندہ رکھ کر کافر بنانے کے مقابلے میں آپ تاریخ دیکھ لیجئے جہاں پر بھی جونو سائج اور نسل کشی ہوئی اور جہاں پر بھی کسی فرعون نے ایک طبقے کو دبانا چاہا اور ایک طبقے کو بڑھانا چاہا جہاں پر بھی کسی ہٹلر نے ایک قوم کو زباہ کرنا چاہا انہوں نے پہلے نظام تعلیم کو بدلا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے پہلے نظام تعلیم کو بدلا ایک قوم کے بارے میں دوسری قوم کے دل میں نفرت بھڑ دی جائے اس کے بعد دس سال گزرے بیس سال گزرے نسل بدلی تو پھر جو کام بم چلا کر کیے جانے چاہیے تھے ہتیار چلا کر کیے جانے چاہیے تھے اپنے ہتیار اور بم کے نقصان کے بغیر ذہنیت کو بدل دیا گیا اسی کو حضرت علیمیہ ایسے فرماتے تھے اگر کسی کے بچے کو اغوا کر لیا جائے کنیپ کر لیا جائے غائب کر لیا جائے گلی گلی پھرے جی ماں میرا بچہ میرا بچہ باپ اخبار میں ڈال دے گا میرے بچے کو کنیپ کر لیا گیا مو مانگے قیمتیں دی جاتی ہے اپنے بچوں کو اصول کرنے کے لیے حضرت فرماتے تھے ہمیں احساس کرنا چاہیے ہماری نسلوں کے جسم کو نہیں ان کی ذہنوں کو اغوا کر لیا گیا ان کے دماغوں کو اغوا کر لیا گیا ان کی نفسیات کو غلام بنا لیا گیا تاریخ حضرت کر دی گئی پوری سات سو سال کی مغلیہ سلطنت تاریخ کو بگار دیا گیا جیسے کوئی اورنگزیب خونخار ہے اپس سلطان آدم خور ہے جیسے کہ خلافت عثمانیہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام کا روشن دور کوئی نہیں ہے معاشی نظام میں صرف کیپٹل ازم ہے سوشل سسٹم میں صرف اسرن کلچر ہے اور پالٹکس میں صرف ڈیموکریسی ہے خلافت نام کی کوئی چیز نہیں زکاة اور غیر سودی نظام کا کوئی تصور نہیں حقوق پردے حیاء عفت کا کوئی معاشرہ نہیں یہ ہماری نسلوں کو ان کے ذہن و دماغ کو اغوا کر لینا ہے ہمیں بچانا ہے ان کے ذہن و دماغ کو غلامی کی طرف جانے ذہن و دماغ کو اسلام سے بغاوت کی طرف جانے سے ہمیں بچانا ہے اسلام پر بے اعتمادی اور ذہنی فکری ارتداد کی طرف جانے سے مکاتب کا اپنی ساری قسموں کے ساتھ مکاتب کا نظام تعلیم کی صحیح روحانیت کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے بڑھانے کی ضرورت ہے دوسری بات میری عزیز جی چاہتا ہے حضرت ملانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ فیر ننے میا رحمت اللہ علیہ کے دو ملفوظ کی تذکیر کی جائے یاد دھیانی کی جائے اللہ کی محبت کی چنگاری حضرت فرما کہتے تھے اللہ کا نام لیے جانے پر ایسی محبت تو انسان کو ہونی چاہیے جیسے کہ ساری دوائیں ناکام ہو گئی ایک سمجھدار شخص کو بلایا گیا اس نے محسوس کیا کہ یہ جسم کی بیماری نہیں ہے دل کہیں اٹکا ہوا ہے تو اس حکیم دانا نے نام پڑھے سارے ملکوں کے ایک ملک کا نام آنے پر دھڑکن بڑھ گئی پھر سارے نام پڑھے اس ملک کے سٹیٹ سے ایک سٹیٹ کا نام آنے پر دھڑکن میں اضافہ ہوا سارے دلے سارے گاؤں سارے گھر سارے افراد ایک فرد کا جب نام آیا اس شخص کی دل کی دھڑکن میں انتہائی اضافہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس کی بیماری کی دوا فلانا شخص ہے اگر اس کو فلانا مل جائے اس کو جسمانی شفا بھی مل جائے حضرت فرماتے تھے جب ایک انسان سے تعلق ہو جاتا ہے اس کے نام لینے پر دھڑکن میں اضافہ ہو اللہ سے حقیقی تعلق ہو جائے تو پھر وَجِّلَت قُلُوبُهُم اللہ کا نام لینے پر ان کی دھڑکن میں اضافہ ہو جاتا ہے ترجمہ کرتے تھے وَجِّلَت قُلُوبُهُم کا دھڑکن کے اضافہ ہو جانے سے حضرت کا دوسرا ملفوظ یاد آیا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گنے کی طرح بنو عام کے درخ کی طرح نہیں گنے کے پودے کی طرح بنو عام کے درخ کی طرح نہیں عام کے درخ میں صرف عام کھایا جائے تو میتھاس ملتی ہے باقی شاخر پتے کھائے جائے کسالہ پن آتا ہے لیکن گنہ تھوڑے سے حصے کے علاوہ جہاں سے کھائیں وہاں سے میتھاس اور شیری نہیں آتی ہے ہماری زندگی کا جو گوشہ دیکھا جائے وہاں سے اسلام کی شیریں آنی چاہیے ہماری زندگی عام کی درخت کی طرح نہ ہو کہ جماعت میں گئے تو عام کی نٹھاس ہے جب گھر میں آئے تو یزید بن گئے حج اور عمرے میں گئے تو دینداری کی نٹھاس ہے کاروبار اور لیندین میں آئے تو پھر وہ دینداری کی نٹھاس ختم ہو جائے پورے دین میں اور دین کی پوری خدمات میں ہمیں حصہ لینے کی ضرورت ہے جیسے جماعت میں جانا بڑا اہم کام ہے اللہ والوں کی خانقہ میں بیٹنا بڑا اہم کام ہے مدرسے چلانا رجال سازی آدم گری کا کام ہے اپنے اسکول قائم کرنا فیس کے بعد کو ایڈوکیشن کو ختم کرنا یہ بھی اہم دینی کام ہے اپنے ٹیوشن سنٹر چلانا اپنے جان و مال کو جھوکنا انیس سو پچھتر کے سالوں میں حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں جو تمہیں مسجد بنانے پر ثواب ملتا ہے گمبد و میناروں کے بنانے پر ثواب ملتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اس زمانے میں تمہیں سکول کھولنے پر وہ ثواب ملے گا تمہاری نسلوں کے ایمان کے دعو پر لگ جانے کی وجہ سے خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے علماء کی مگرانی میں اس قسم کے کاموں کو بڑھانی کی ضرورت ہے عام طور پر ماباپ پریشان رہتے ہیں تردد میں رہتے ہیں کس روح پر ڈالا جائے مدرسے میں ڈالا جائے سکول میں ڈالا جائے کس عمر تک ڈالا جائے مکاتب کو مستحکم کرنا دوسرے نمبر پر ماباپ کی رائے کا ایک ہونا گاری کے چار پیئے چار طرف نہیں باپ کسی اور طرف ماں کسی اور طرف دادی کسی اور طرف نانی کسی اور طرف ایک ارادہ ایک عزم اور اور روزی کو سامنے رکھ کر نہیں ایمان کی حفاظت کو سامنے رکھ کر تنخواہ کو سامنے رکھ کر نہیں قوم اور ملک کی خدمت کو سامنے رکھ کر مشورہ کرنا کہ مجھے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو کس میدان میں داخل کرنا ہے جب شرعی پردے والے اسکول کے چاہنے والے آ جائیں گے اور جب کو ایجوکیشن کو فیس کے بعد ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے عوام بدلے گی تو خواف بدلیں گے گاہت کا مطالبہ بڑھے گا کپڑے بیچنے والے ایسے ایٹم کو لا کر رکھ لیتے ہیں ایک ائرپورٹ پر پوچھا گیا آپ نے شرعہ کی دکان کیوں لگائی ہے آپ تو مسلم ملک میں بڑی مسجد بنا دیتے انہوں نے کہا آپ نماز پڑھنے والوں کو لائیے مسجد بنا دیں گے پینے والے آتے ہیں اس میں شرعہ کی دکان کو لیے ہم نے تو کاروبار کرنا ہے چاہے شرعہ سے کرنا پڑے چاہے مسجد بنا کرنا پڑے یہ نزاج جب بازاروں میں شرعہ لباس کا تقاضہ کرنے والے آجاتے ہیں تو فل نائٹیاں بکنے لگ جاتی ہے جب بازار میں شرعہ لباس کا مطالبہ مردوں کے لئے کیا جاتا ہے اسی قسم کے لباس فراہم ہونے لگ جاتے ہیں غیر سودی قرض کے مطالبے آتے ہیں تو بینکنگ فینا سسٹم کے دسیو تجربے یورپ کے ملکوں میں شریعہ کمپلین کے نام پر شریعہ بینکنگ سسٹم کے ونڈو کے نام پر یورپ میں کھلنے لگ گئے ہیں جب تقاضہ کرنے والے پیدا ہو گئے رکاوٹ عوام میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے امت میں کہ وہ اپنے مطالبے کو بدلیں وہ موجودہ صورتحال پر راضی نہ ہو جائیں تیسری بات میری عزیز نوجوانوں کا طبقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ہر قوم کے اندر ہر زمانے کے اندر تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے امت کے مستقبل کو سجانے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرق من بنایا مہنتی بنایا امت کے نوجوان طبقے کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جس حدیث سے علماء نے پچاسیوں مسائل نکالے ہیں اسلامی معیشت کے انہوں نے آکر کہا یا رسول اللہ بہت تنگی ہے گھر میں ضرورت پوری فرما دیجئے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تمہارے پاس کل پونجی کیا ہے ایک ٹاٹ ہے اور ایک لکڑی کا برتن ہے اسے لئاؤ دو درہم مجلس میں بیچا ایک 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 جملہ حدیث کا ایسا ہے کہ اس سے نکلنے والے مسائل سنائے جانے چاہیے آپ نے دو درہم میں اپنی مجلس میں بکوایا ایک درہم سے گھر میں کھانا لے جاؤ ایک درہم سے کلہڑی لے آؤ اپنے ہاتھ سے گھنڈا لگایا اور یہ فرمایا کہ پندرہ دن تک نظر نہ آنا ہم تو پندرہ گھنٹے محنت کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں پندرہ دن تک نظر نہیں آئے دس دس گھرم لے کر آئے پندرہ دن تک لکڑی کار تے رہے بیشتے رہے اپنا بھی گزارہ کیا گھر کی محشت کبھی انتظام کیا ہمارے نوجوان نوجوانوں کے بے غیرت ہونے نے ہماری بیٹیوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا ہمارے نوجوانوں کے بے رزگار ہونے نے مکاتب کے تقاضے کو بے اثر رکھ دیا کوئی نہیں ہے ایک مکتب کے چار ہزار پانچ ہزار کا بوز اٹھانے والے لوگ ہم ملک کے تقاضے کیا پورے کریں گے عالم میں کیا جائیں گے یہاں فضائل صدقات سنائی جاتی ہے فضائل بھیگ نہیں سنائی جاتی ہے صدقہ کون کرے گا جس نے دو پیسے کمائے ہیں صدقہ کون کرے گا جس نے تجارت اور محنت کی ہے آنے کی ضرورت ہے محنت اور غیرت کی طرف یہ بیٹیاں جو بے حیائی کی طرف مائل ہو گئی اور اس ملک کے اندر غیر مسلموں کے درمیان پیام انسانیت کا کام کرنے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے کے لیے میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے بھوکوں میں کھانا تخصیل کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے سے غلط فیمیوں کو ختم کرنے کے لیے نفرت کی دیوار کو توڑنے کے لیے جب کوئی سلطنت بیت المال کے بغیر نہیں چلائی جاتی ہے ازباب کے درجے میں تو پھر کوئی دیر کے کام کے لیے جو مادی سرمایہ فراہم ہونا چاہیے وہ کہاں سے فراہم کیا جائے گا فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کندے پر لکڑی کا گتھر اٹھا کر جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے اپنے بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر نہیں سسرال کی روٹیوں پر نہیں راتوں کے چبو ترے نہیں فونوں کا بے قابو استعمال نہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے بھی مانگنے کے مقابلے میں یہ محنت کرنا اس کے لیے بہتر ہے بھی مانگنے کے مقابلے میں ہمارے نوجوان توقع کو اونچے مقاسد کے لیے بلند مقاسد کے لیے منصوبہ بن محنت پر آنے کے لیے مجھے یاد آیا ڈاکٹر عاصف قدوائی رحمت اللہ جسم مفلود زندہ لاش اپنے بستر پر حضرت علیمیہ منظور نومانی گزرنے لگے لوگوں نے تعریف کرایا تعلق بڑا بستر پر لیٹے ہوئے فالد زدہ جیسے شخص نے مادہ خسر العالم بن حطاط المسلمین کا ایسا انگریزی ترجمہ کیا کہ لندن کی یونسٹیوں میں کہا گیا کہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی یا انگریزی میں لکھی گئی یہ کام ایک بیمار شخص کر سکتا ہے میری قوم کا نوجوان کیوں نہیں کر سکتا ہے تاریخ کا وہ اکیس بائیس سالہ نوجوان کے اس عجوبے والے کارنامے کو جب بھی سوچتا وہ تو حیرانی ہوتی ہے کئی سو سال کا عیسائیت کا مرکز استمبول قس سنطنیہ آیاء صوفیہ عیسائیت کا مرکز محمد فاتح رحمت اللہ نے اکیس بائیس سال کے عمر میں عجیب منصوبہ بندی کی زبردست رسک لے لیا پانی کے جہاز سے جاتے تو دشمن سے آمنہ سامنا ہو جاتا مقابلہ کرنا تھوڑا سا دشوار ہوتا پہنٹرہ بدلہ انہوں نے انہوں نے بہت ہی تف قسم کا پور مشقت قسم کا منصوبہ بنایا کہ میں اس پہاڑ کے راستے سے سمندر میں جاؤں گا پہاڑ کے راستے سمندر میں پہاڑ پر کیسے چڑھیں گے سمندر سے پھر پار کیسے ہوں گے پہلے پہاڑ پر تختیں بچھائے جائیں اور ان تختوں پر جانوروں کی چربی ملی جائیں گریش کا زمانہ نہیں آئی کا زمانہ نہیں کتنے جانور زبا کیے گئے کیسے تختیں بنائے گئے پھر اس کے بعد ان پانی کے جہازوں اور دوسری طرف جب اتارا گیا جب عزم ہوتا ہے حوصلے بلند ہوتے ہیں دعا کی طاقت ہوتی ہے علماء کی رہبری ہوتی ہے تو پھر مبشرات بھی شامل ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فوجی کے خواب میں فرمایا محمد فاتح سے کہہ دو کل یہ اثر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑے گا محمد فاتح نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر آنکھوں پر میں تو میرے آقا کی بشارت چاہتا ہوں دوسرے فوجی نے خواب دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ محمد فاتح سے کہہ دینا کہ وہ کل اثر کی نماز آیا صوفیہ میں یوں ہی شکایتوں سے حالات نہیں بدلتے غزہ کا غم چھوڑو وہ بہت آگے کی چیز ہے اپنے مکتب کا غم تو اٹھاؤ وہاں کی نسل ہم سے بہتر ہے ایمان پر مرنے والی فاقوں کے ساتھ حیاء بچانے والی میری بیٹیاں تو تین وقت کا کھا کر اپنی حیاء بیچ رہی ہے کپڑا رکھ کر بے پردہ ہو رہی ہے گھر رکھ کر قرآن سے محروم ہے قابل رحم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو قابل رشت ہیں وہ تو اللہ کے یہاں ممصور ہیں وہ تو پوری دنیا میں غیرت و حمیت کے جگانے کا چشمہ بن چکے ہیں ایمان میں اضافے کا سبب بن چکے ہیں حوصلہ بلند کرنے کی تاریخ بنا چکے ہیں دشمنوں کے دا تھٹے کر دینے کی عظیم مثال قائل کر چکے ہیں قابل رحم میری ماں ہے جو پچاس سال کی ہو چکی قرآن کا ترجمہ نہیں جانتی تجوید نہیں جانتی قابل رحم میرا باپ ہے جو اخبار پڑے بغیر چین نہ ملے گھنٹ و انگلیاں فون پر گھستا رہے لیکن کاش ایک ایک آیت کی تفسیر بھی روزانہ دیکھ لیتا اپنی عمر کے ستر سال میں کبھی تو قرآن ختم ہو جاتا کچھ تو پارے ہو جاتے اپنی بدقسمتی پر اثر رونا چاہیے رمضان میں منصوبے یہ کیسا شخص ہے احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنے لگے لقد انزل لیکن کتاب فی ذکرو کم افلا تعقلون تمہارا تذکرہ میں قرآن میں کیا ہے جب انہوں نے سمجھا میرے رب نے کہا شروع سے قرآن پڑھنے لگے احنب کا تذکرہ کہا کاش کبھی اس ارادے سے قرآن پڑھ لیا ہوتا میرے رب نے امت کے خواست امت کے علماء امت کے عوام امت کے مرد امت کی عورتیں قرآن کو محجور بنانے والے سور فاتحہ سور بقرہ بنی اسرائیل منافقین عورتوں کے مردوں کے مائدہ نیسا وہ پہنچے گاردے پارے پر وآخر نعترفوا بدنوب خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیے نیکیاں بھی کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی مغفرت کر دیں گے حضرت احنب بن قیس نے فرمایا میرے رب نے میرا یہاں پر تذکرہ کیا ہے میرے رب نے یہاں تذکرہ کیا بے اختیار آنسو نکل گئے ہاتھ اٹھانے لگ گئے تڑپنے پھڑکنے لگ گئے میرے رب علماء تفسیر قرآن کے حلقے ہماری عالمہ بہنے رمضان میں تفسیر قرآن کے حلقے رجوع الالقرآن کا مزاج بنانے کا ایک بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا مہینہ اور اہم بات جو اصل آپ سے عرض کرنی ہے اس موقع پر عالمی اور ملکی حالات کے تناظر میں عالم عرب اور عالم اسلام کے بڑے مفقر اور بڑے ماہر معیشت جن کا نام محی الدین علی قررہ داغی ہیں انہوں نے کتاب لکھی صرف اسی مضمون پر جن ممالک میں مسلمان تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں اقلیت میں ان کے لیے نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے ان کے لیے نمونہ من وان حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مرحلہ وار کام کیا ہے وہ کام ہماری لیے نمونہ ہے ایک الیکشن میں حالات نہیں بدھ لیں گے اس دھوکے سے نکل جاؤ ایک پارٹی کے آجانے سے آپ کا اسلام محفوظ نہیں ہو جائے گا اس دھوکے سے نکل جاؤ اسلام کو خطرہ حکومتوں سے نہیں ہماری جہالت سے ہے اس حقیقت کو مان لو اسلام پر ظلم کرنے والے وقت کے فیرون کم ہیں اور میں ایمان لاکر بغاوت کرنے والا ان سے بڑا میں مجرم ہوں ان کے ازان بن کرنے سے پہلے ازان کو نظر انداز کرنے والا ان کے ہجاب پر پابندی لگانے سے پہلے ہجاب کو نکال پھینک لے مدرسوں پر بلڈوزر چلانے سے پہلے مدرسوں کی ناقدری کرنے والی قوم ہم ہیں ان کے قوانی بنانے سے پہلے ان کی چوکھٹوں پر جانے والے ان کے دل بنانے سے پہلے اپنے قاضیوں کا انکار کرنے والے ہم پہلے مجرم ہیں جنہوں نے چور کو موقع دیا جنہوں نے ظالم کو موقع دیا مداخلت کے کرنے کا اپنی درگت ایسی بنائی اپنے معاشرے میں اسلام کی غلط ترجمانی جہیز لینے کے ذریعے سے بہو پر زیادتی کے ذریعے سے دوری کیس تب بنائے گئے عورتوں کی موافقت کے قوانی جب مدون کیے گئے جب مردوں کو سلاقوں کے پیچھے دھکے لگ گیا تب بیٹیاں سڑنے لگ گئی تب سروں میں چاندنی آگئی یہ ہماری بدعملی ہے اندر کو بدلے بغیر داخلی اصلاح کے بغیر بتدریج مرحلہ وار ایک ایک شعبے پر محنت کرے بغیر سیاسی انقلاب کوئی فائدہ نہیں چلیے اسنلی بدل دی جائے ہم سب کو بٹھا دیا جائے پارنمر بدل دی جائے ہم سب کو بٹھا دیا جائے کتنے ہیں اقتصادیات کے جاننے والے کتنے ہیں سپریل کورٹ کے جد بننے کے قابل چپ اترے چھوڑے نہیں جاتے ٹنت پڑھا نہیں جاتا باروی نکال نہیں جاتی فون چھوڑا نہیں جاتا باب دور کو سمال لیں گے چپل محفوظ نہیں رکھے جا سکتے مسجد کے لوٹے کی نگرانی خزانے سمال کر بتا دیں گے یہ محال سو جنو یہ تو پاگل پن کی بات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تیس کروڑ نہیں چاہیے تیس لاکھ نہیں چاہیے ایک تمہ تنہا زندہ دل روشن زمیر مومنان صفات تربیت آفتہ بھائیوں کی ناقدری باپ کی محبتیں کنعان کے کوئے سے مصر کے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی کو نہیں چھوڑا زلیخہ کی دعوت کو ٹھکرایا اپنی جوانی کو بچایا تنہا ابلتی جوانیا شہزادی اور شاہن اعزاز مرتیوں پر چادریں کوئی دیکھنے والا نہیں میرا معاملہ اللہ سے نہ بگڑ جائے میرا معاملہ اللہ سے نہ بگڑ جائے انہو ربی احسن مطوائے میرے رب کی احسانات میں کسے بغاوت کروں جیل کی سلاخوں کے پیچھے محنت کو نہیں چھوڑا وہاں پر انتظار میں ہیں قیدیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو دین کو قبول کیا مشورے کو قبول کیا محنت چلتی رہی حضرت علیمیہ نے کتاب لکھی دعوت کا معجزانہ اسلوم قاضی سلمان سلمان منصور توری نے الجمال والکمال اور مرہ سجاد صاحب نے سور یوسف کی مفصل تفسیر دائی کو سوچ نہ چاہیے حضرت یوسف نے اسلام تب پیش شیعہ بادشاہ وقت کے سامنے خجبو چھپتی نہیں ہے کام کرتے رہے نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر تبدیلی نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے بگار اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات اتنے تھے کہ بادشاہ وقت نے کہا کون ہے یہ سچی تعبیر بتانے والا تعویل حدیث کا جاننے والا معاملات کی حقیقت اور تحت تک پہنچ جانے والا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں نہیں پہلے میری براعت کا فیصلہ کیا جائے کیا واقعی میں نے کسی عورت کی طرف دزدرازی کی بیدار زندگیاں کھلی کتاب کی زندگی پیش کر کے بتاؤ ایک بیٹی میری کالج میں شرعی پردے کا نمونہ بن جاتی ایک نوجوان میرا اسکول کی زندگی میں پاکیز زوانی کی مثال بن جاتا دوسروں کے موں میں پانی آجاتا ایک میری ماں ہمدردی کرنے والی ساز بن کے بتلا دیتی خدمت کرنے والی بہو بن کے بتا دیتی ایک شہر سخت زبانی روک کے بتا دیتا یہ معاشرہ اس ملک میں ایسا بن جاتا کہ یہ نافع اور زار چیز کو سجدہ کرنے والی قوم یہ مورتیوں کو سجدہ کرنے والی قوم یہ ہر درخ اور ہر جانور کو سجدہ کرنے والی قوم زندگی میں ہماری قدر کر لیتی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی صفائی کروائی اور اس کے بعد بادشاہ بق سے مطالبہ کیا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی آپ مجھے دے دیجئے اس ملک کا پورا اگریکلچر سسٹم دے دیجئے آپ مجھے اس ملک کا نظام زراعت اور اس ملک کا تقسیل غزا فود دس بوشن کا ڈپارٹمنٹ مجھے دے دیجئے آپ دیکھیں گے سات سال میں اتنا غلہ اگاؤں گا کہ آپ کے حدود سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا آروس فروس کے لوگوں کی بھی ضرورتیں پوری ہونے لگ جائیں گی حضرت یوسف علیہ السلام نافع بن کر رہے اس قوم کی ضرورت کو پورا کیا جو اس زمانے میں بھی مرتی خوجہ میں جو اس زمانے میں ایجپشین سیولیزیشن مصری تہذیر جو اس زمانے میں رشوت و بے حیائی کے دلدل میں دھسی آپ دعیانہ کردار آپ مسالانہ کردار آپ حکیمانہ مزاج جذباتیت شکوے شکایت چھوڑو ایک چائے پی کر ختم کرتے ہوئے وقت کے شدادوں کو گالیاں وقت کے قارون کو گالیاں کافی نہیں یوں ہی رہ جاؤ گے انہی سب اتروں پر مر جاؤ گے اگر مرحلہ وار جو محنتیں کرنا چاہیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب کرنے کے بعد عزیز مصر کے سامنے اسلام پیش کیا خدای توحید کے پیغام کو پیش کیا تب اس نے قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد جب اس نے سوچا کہ میں وزیروں کے سامنے اسلام پیش کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے دربار کو بدل دیا تھا زمینی سطح پر انقلاب سیاسی انقلاب کافی نہیں اخلاقی انقلاب اور معاشی انقلاب سماجی انقلاب وہاں پر کون سے گل کھلا لیے وہاں کون سے بڑے کارنام کر دیئے باون ملکوں میں جہاں پر تمہارے نام کے مسلم حکم بنا ہیں کیا وہاں پر بیاد نہیں کھایا جاتا وہاں پر نمازیوں کی تعداد یہاں سے زیادہ ہے کیا وہاں پر شادی کی رسمیں ختم ہو گئی سماجی انقلاب تعلیمی انقلاب اخلاقی انقلاب زمینی تبدیلی پہلے چاہیے سیاسی تبدیلیوں سے پہلے سیاسی تبدیلیاں اقتدار پر بیٹنے والے لوگوں کو بدلنا کافی نہیں ہے جب تک کہ قوم کے عادات و اطوار کو نہ بدلا جائے جب تک کہ قوم کے جہانات کو نہ بدلا جائے جب تک کہ قوم کی ترجیحات کو نہ بدلا جائے جب تک کہ قوم کو منحیس القوم تیشدہ مقاسد پر جینے کے لئے تیار نہ کیا جائے یہ جاپان ہے دار الازباب چینی جو بھی کھائے گا شکر جو بھی کھائے گا مٹھاس ملے گی جو بھی مرچ کھائے گا تیزی آئے گی چاہے وہ جس قوم کہو جاپان جب ہیروشیمہ ناغہ ساکی پر زبردست زہری میں بن برسائے گئے معیشت تباہ نسل معذور پوری قوم نے جن کر تی کیا ہم آٹھ گھنٹے محنت کرتے تھے نو گھنٹے محنت کریں گے آٹھ گھنٹے محنت کرتے تھے اب دس گھنٹے محنت کریں گے اور ہتیار کے میدان میں نہیں تقابل اور حکمرانی کے میدان میں نہیں ہم تجارت کے میدان میں پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے ہمارا بچہ محنت کرے گا ہماری عورتیں محنت کریں گی ہمارے بڑے محنت کریں گے قوم نے تیعی کیا میڈن جاپان میڈن جاپان آپ سعودیہ جاتے ہیں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا پن لائی جاتا تھا میڈن جاپان اس طریقی لائیاتی تھی میڈن جاپان پوری قوم کے ایک ایک فرد کو اس کے جوانوں کو اس کے بوڑوں کو اس کے علماء کو اس کے قائدین کو اس کے مزدوروں کو اس کے جوپری میں رہنے والوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں ایمان و اخلاق کے ساتھ جینے اور ایمان و اخلاق کے ساتھ مرنے کے اور زمانے کی مرعوبیت اور زمانے کے شکست خردگی کے جذبات کو ختم کر کے اللہ کی ذات آخرت پر نظر موت سے بے خوفی موت سے بے خوفی مرنا تو یوں بھی مرنا مرنا تو شہادت سے بھی مرنا تو بلڈوزروں کے بات بھی خوف کو نکالو ایمان و اخلاق پر جینے کے ارادے یہ رمضان کا مہینہ جماعت میں جانے خانقہوں میں رہنے علماء سے تعلق بڑھانے اعتقاف کرنے کے بہترین موقع ہیں اپنے لئے غزہ کے لئے فلسطین کے لئے ملک کے ظالموں کے لئے دعا کرنے کا بہترین موسم ہیں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے ہماری کوتہیہ ہماری ناقدریہ حقیقی مرض کا ادراع صحیح شعور کی بیداری اور ضمیر کا حص اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين